اس کی جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر پیش کیا گیا ہے آئی ایم ایف ہمارے حکمرانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر چلیں گے تو پاکستان ترقی دے گا حالانکہ آئی ایم ایف کی اپنی تاریخ پچھلے پچاس سال کی یہ کہ جس ملک کو بھی آئی ایم ایف میں مشورہ دیئے ممل خریب ہو گیا ہمارے پر مسلک کر دیا گیا ہے اور یہ جو اس کے آلائکار حکومت بنی بھی بیٹھی بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس آجود اور ماجود کو ہمارے پر مسلک کر دیا گیا ہے اور یہ کیا الیکٹرک کی ایک بہترین آلائکار بن کے ہم پر مسلکتے ہیں باتیں تو میں کیا الیکٹرک کی اقلاق کرتے ہیں لیکن آپ جب یہ حکومت کے اندر ہے تو کیونکہ الیکٹرک کو ختم نہیں کر سکتے آپ مجھے ایک بار بتائیں جس زمانہ کیا ہے پندہ آزار پہ لے گی اس کا الیکٹرک کا بھی پچیس آزار پہ آ رہا ہے وہ دکان دار پڑ سکتے ہیں بھی تو شرم کرنی شاہی ہے اس کو تو میرے بھائی آپ یہ دیکھیں ہم اپنے ہاتھ کے لے نکلیں اور مشاہلہ درہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا آپ اپنے ہاتھ کے لے نکلیں آپ یہ دیکھیں کہ مہی سے لیں گے سکٹمبر تک کاروبار کی پوزیشن بہت سلو ہوتی ہے میں بوڑر بارکر کو ریپیزن کرتا ہوں میں ایک بھائی کو ریپیزن کرتا ہوں مجھے تاروبار کی پوزیشن بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آئے سالم حکمران ہم پر اسی طرح سے اپنے جبری اور ظالمانہ فیصلے مسللت کرتے رہیں گے میرے دوستو اور آلی آل ایک کراچی اور تاجر بھائیوں آپ یاد رکھیں اللہ پاک بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود نکلتے ہیں کیونکہ کوشش جو جائد ہم پہ لازم ہے ہم پہ ظلم کرنے آلوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے یہ ظالمانہ ٹیکسوں کے امبار ساجروں کے لیے اور عوام کے لیے اپنے قابلے برداشت ہو چکے ہیں ہمیں مضبور نہ کیا جائے کہ ہم سبل نا فرمانی تحریک کی طرف راقب ہوں ہمیں مضبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا ایک کام اٹھائیں جس سے امن و امان کا فیصلہ ہو ہم پورا مند لوگ ہیں ہم پورا مند کری کے اگر اپنے مطالبات اور جو ہماری جائز مطالبات ہیں ان کو منظوم کروانا چاہتے ہیں حکمرانوں اور تمام ادارے اور جتنے بھی بیروکریکس اور جو بھی مطالب کا ادارے ہیں وہ کان کھول کے سن لیں تو ظلم کا حصاب ان کو دینا ہے وہ نشانِ عبرت بنیں گے ان لوگوں نے خریبوں کا جینا تو بھر کر دیا ہے ارے حکمرانوں ارے اشرافیہ مفت کے پیٹر مفت کی پجلی مفت کی تمام سروریات حاصل کر رہے ہیں ان کی یہ مطالبات ہوتے ہیں اور ان نافذ کر دیتے ہیں یہاں صورت یہ آئیے کون سے بجر کی بات ہوتی ہے ہمارے ایک بجر ہاتھ دس دن بعد پانچ دن بعد جب پھر چاہتا ہے اس کی کرسٹرشن کرتے اس کو بڑھا دی جاتا ہے جس کو تاجر اور اوان مسترد کرنے کے باوجود بھی ان کے خلاف پر سرکار تو ضرور ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہو رہا اس کی سب سے بڑی وجہ تاجروں کے اندر اور عوام کے اندر آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر چاہتا ہے کہ اپنی حق کیمی آواز نہیں اٹھا رہے ہم ایسی سوئی بھی قوم بن گئے ہیں کہ ہم پہ کتنا ظلم کر دو ہم آواز نہیں اٹھائیں گے جب میں تک آپ لوگ اپنے ظلم کا قراب آواز نہیں اٹھائیں گے یہ ہوگوبران آپ پر یہ چیئے ٹیکس مصنف کرتے رہیں گے آج صورت یہ ہے کہ آج مارکیٹوں میں سمناٹے ہیں بازاروں میں سمناٹے ہیں میکنے کے ایلیکٹر کے آفیس سے لے آئیں گیسٹ آفیس سے لے آئیں وہاں پر آپ کو چار چار گھنٹے میں آپ کا نمبر نہیں آتا اور جب آتا ہے تو آپ چھنپلنگا ہوگے اپنی بات کہنے کے برائر ہی وہاں سے چلے آتے ہیں اور آپ کو یہ کی پینام ہوتا ہے یہ تو بل بڑھنا پڑے گا آپ کو یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا آپ کو یہ وہ ٹیکس دینا پڑے گا کس ٹیکس کا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ٹیکس بڑھنا پڑے گا آجی رینما یہاں پر محتود ہے جو آج دو ایلر تیریز کے بجٹ کو مستقر کرتے ہیں اور آئی ایم اپ کی ڈکٹیشن صدا بجٹ جو ہمیں ملبور نہیں ہے کیا ہم آئی ایم اپ کے گلاب ہیں ستر سال پہلے اپنے ایس انڈین کمٹی کے گلابیت قبول کرتے ہوئے آزاتی حاصل کیتی آزاتی ستر سال کے پاپ ہمیں آئی ایم اپ کی گلابیت میں ملبور ہے کیا وجہ کہ آپ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے آپ بجٹ نہیں بنا سکتے آپ کے لگت کے ریٹ کو صحیح نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کو حضورت کرنے کا حضورت دیا آپ کو عوام کی بہتری کے لیے حکومت میں لائے جاتا ہے کہ آپ عوام کو خیال کریں گے ایک ملبور جس کی دوخہ پچاس ہزار روپے ہے حدیث میر صاحب اور دیگر تاجی لہنماؤ علیہ جمعہ بیسلامی کا مشکر ہوں کہ انہوں نے ظالمانہ بجٹ اور کے ایلٹرک کے آدم فورٹ بھلوں کے خلاف ہماری آواز کے اندر اپنی آواز کو ملائا اور ہمیں تاغن کا یقین دنایا اور ہمارے حسنے کو بھرم کیا انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے یہ بجٹ کے خلاف چچوں کے خلاف بچوں کا آٹا اور دوخ چھیننے کے خلاف اور ان آدم خورٹ بھلوں کے خلاف جن کی آدازی کے لیے ہماری مائے پہنے اپنے زیور بیٹے پہ مجدور ہیں وہ کے ایلٹرک کے بل جن کو آداز کرنے کے لیے جہاں کے لوگ اپنی موٹر سیکل بیٹھ دوتے ہیں اور پھر بھی کے ایلٹرک کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اب بھی ہم نہ اٹھے اب بھی ہم نے اس کا دامن نہ پکڑا تو پھر تاریخ ہمیں معافت نہیں کریں پھر ہم انیس سو سیٹالیس میں یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا اور ہمیں ایک آزاد سرزمین پہ پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد ہم پھر غلام ہو گئے ہیں آج ہم پھر امریکہ سے آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں آج پھر آئی ایم ایپ جیسا سوٹ خور ادارہ اس نے ہماری زندگی بھیئے ہے کہ ہم سائیوں کے پیچھے بات پہ رہے ہیں ہم ان ہیونوں کے پیچھے دوڑتے رہے وہ جو ہمارے لیے ہمیشہ جنہوں نے حلاکتیں پیدا کی جنہوں نے سوٹ خور ادارہ کو اس ملک پہ مسلط کر دیا میرے دوستو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت سنو اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا نبی بانتے ہو اور آپ کو یقین ہے حال میں جو شخص پہ چپ رہے گا وہ اس ملک کا مجرم ہے وہ دین کا مجرم ہے لوٹ نہ جانتے ہیں لیکن ٹیکس کا پیسہ دینا نہیں جانتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ کو ہم متسلط کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ کیا جائے اور عام آدمی سے سیل ویڈ پرسنٹ پر سے ٹیکس ختم کیا جائے وہی میرے بھائیوں میرے دوستو کمرانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں تم نے شہرِ کراچی کو کیا دیا؟ تم نے شہرِ کراچی کو کچھ بھی نہیں دیا تم نے پچھلے انیس سال میں اس شہر کے اندر اس شہر کو پانی نہیں دیا اس شہر کے سسطم کے اندر ایک کترے پانی کا اضافہ نہیں ہوا تم نہ کے فور بنا سکے نہ تم سٹی بریش کا اسکری بنا سکے تم نے کے لٹک کو یہاں عوام کے اوپر سروں پر مسلط کر دیا ہے مریم نواز میں وعدہ کیا تھا کہ تین سو یویٹ بجلی فری کر دیں گے چون جوٹ بھوتے ہو تم نے تو عوام کے جنیے کا حق نہیں دیا آج سو عوام کو پڑھائیں تو کیا پڑھائیں کس طرح اپنے گھر کا ہمارے سروں پر مسلط کر دیئے ہیں جن کو اس شہر کے لوگوں نے مسلط کر دیا حepyما ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے نوازم موسیقا موسیقا